سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں ہوں آپ کا بھائی ارشد حسین محمدی اور آپ دیکھ رہے ہیں پانچ منٹ کا مدرسہ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ آج کا ہمارا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا والذین ہم عن اللغوی معرضون یہ دوسری صفت ہے ان لوگوں کی جو مومن ہیں یعنی اللہ تعالی نے مومنین کی صفات میں سے پہلی صفت بیان کی کہ وہ لوگ اپنی نمازوں میں خوشو اختیار کرتے ہیں اب اللہ تعالی یہاں پر دوسری صفت بیان کر رہے ہیں کہ وہ لغو باتوں سے اعراض کرنے والے ہوتے ہیں یعنی وہ بیکار باتوں سے احتراز کرتے ہیں بچتے ہیں اپنے دامن کو بچاتے ہیں لغو سے مراد یہاں پر کوئی گناہ یا معصیت کی بات نہیں ہے بلکہ ہر ایسا عمل یا ایسا کام جو بے فائدہ اور فضول ہو جیسے لوگ محفل جمع کر کے تاش کھیلتے ہیں یا ابھی ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ چلا ہے لوڈو کا پتہ نہیں لوگ کیسے کھیل لیتے ہیں یاد رکھی حرام ہیں وہ لوگ جگہ جگہ آپ دیکھیں گے چار لوگوں کا گروہ بنا ہوا ہے جو ہے لوڈو اپنا گیم چل رہا ہے وہ بلکل غلط ہے یہ فضول ہے یہ وقت کا ضائع کرنا ہے یہ حرام کام ہے ایسے وقت ہی انسان کا بڑا سرمایہ ہے ہاں انسان اپنی آقیبت کو اس کے ذریعے سے سوار سکتا ہے جو اس وقت کو فضول میں ضائع کرتا ہے وہ گویا اپنی آقیبت کو ضائع کر رہا ہے اس آیت میں مومنین صادقین کی یہ صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ اپنی زندگی کے وقت کی اہمیت کو سمجھتے ہیں اور اس کو فضول لغو سے دور رکھتے ہیں یعنی وہ لغو چیزوں اور فضولیات میں نہیں پڑتے ہیں لہذا ہمیں بھی بچنا چاہیے ہر لغو کام سے بچیے بیکار کام سے بے فضول کام سے بچیے ناظرین چلتے ہیں ہمارے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے غسل کرتے وقت غسل کرنے سے پہلے غسل کر لینا چاہیے ہاں اگر آپ جنابت کی حالت میں ہو اور غسل کر رہے ہو تو یاد رکھئے آپ کو غسل کرنے سے پہلے غسل کرنا چاہیے یہ سنت ہے حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کے بعد غسل لینے جاتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کے دھونے سے ابتداء کرتے ہیں یعنی آپ پہلے اپنے ہاتھ دوتے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے وضو کرتے جس طرح سے آپ نماز کے لیے وضو کرتے ہیں ہاں ناظرین وضو کرنا چاہیے یہ سنت ہے تو غسل کرنے سے پہلے آپ وضو کریں اور پھر غسل کریں تو یہ سنت کے مطابق ہوگا انشاءاللہ ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے موضوع کی طرف ہمارا تیسرا موضوع ہے عمل کی فضیلت عمل کی فضیلت میں آج ہم بات کریں گے میں اور آپ جو علم حاصل کر رہے ہیں اس کی فضیلت کے تعلق سے یاد رکھئے ہم لوگ جو پانچ منٹ کے مدرسے میں کر رہے ہیں وہ علم حاصل کر رہے ہیں اور اگر ہم اس پروگرام کو علم حاصل کرنے کی نیت سے دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلک طریقا یبتغی فیه علما صلک اللہ بھی طریقا ننالجنہ کہ جو لوگ اللہ کی رحم علم سیکھنے کے لئے نکلتے ہیں علم سیکھنا چاہتے علم حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لئے نکلتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے ہموار کر دیتا ہے تو ناظرین جو لوگ علم دین حاصل کرنے کی کوشش میں رہتے ہیں تڑپ میں رہتے ہیں طلب میں رہتے ہیں اور علم حاصل کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں اور بے شک علم حاصل کرنے والے کے لیے فرشتے اپنا پر بچھا دیتے ہیں اور عالم کے لیے آسمان و زمین کی ساری مخلوقات مغفرت کی دعا طلب کرتی ہے یہاں تک کہ پانی کے اندر جو مچھلیاں ہوتی ہیں وہ بھی عالم کے لیے مغفرت طلب کرتی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہی ہے جیسے چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر ہے اور یہ علماء انبیاء کے وارث ہے لہذا اگر آپ علم حاصل کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو یاد رکھی اللہ تعالی آپ کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں اور مچھلیاں مغفرت کی دعا کرتی ہے زمین و آسمان میں جتنی چیزیں سب مغفرت کی دعا کرتی ہیں لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم یہ جو علم حاصل کر رہے ہیں اس کو سیکھیں اور اس پر عمل کریں ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی انشاءاللہ پھر اگلے اپیسوڈ میں ملاقات ہوگی کچھ نئی باتوں کے ساتھ اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی